بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ اسلامی ویڈیو سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تعارف صورت الروم اس صورت کا ایک خاص تریخی پلس منظر ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی سچائی اور حکانیت کا ناقابل انکار ثبوت فرام کرتا ہے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی اس وقت دنیا میں دو بڑی طاقتیں تھی ایک ایران کی حکومت جو مشرق کے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی اور اس کے ہر بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا یہ لوگ آتش پرست تھے یعنی آگ کو پوچھتے تھے دوسری بڑی طاقت روم کی تھی جو مکہ مکرمہ کے شمال اور مغرب میں پھیلی ہوئی تھی شام مصر ایشیا کوچک اور یورپ کے علاقے اسی سلطنت کے مطاحت تھے اور اس کے ہر بادشاہ کو کیسر کہا جاتا تھا اور ان کی اکثریت عیسائی مذہ پر تھی جس زبانے میں یہ صورت نازل ہوئی ہے اس وقت ان دونوں طاقتوں کے درمیان شدید جنگ ہو رہی تھی اور اس جنگ میں ایران کا پلا ہر لحاظ سے بھاری تھا اور اس کی فوجوں نے ہر محاذ پر روم کی فوجوں کو سکس دے کر ان کے بڑے بڑے شہر فتح کر لیے تھے یہاں تک کہ وہ بیت المقدس میں عیسائیوں کا مقدس ترین کلیسہ تباہ کر کے رومیوں کو مسلسل پیچھے دھکیلتی جا رہی تھی اور روم کے بادشاہ ہر کل کو جانے پناہ تلاش کرنا مشکل ہو رہا تھا ایران کی حکومت چونکہ آتش پرست تھی اس لئے مکہ مکرمہ کے بد پرستوں کی ہمدردیاں بھی ان کے ساتھ تھی اور جب کبھی ایران کی کسی فتح کی خبر آتی تو مکہ مکرمہ کے بد پرست اس پر نہ صرف خوشی مناتے بلکہ مسلمانوں کو چڑھاتے کہ عیسائی لوگ جو آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں مسلسل شکست کھاتے جا رہے ہیں اور ایران کے لوگ جو ہماری طرح پیغمبر یا آسمانی کتاب کو نہیں مانتے انہیں برابر فتح نصیب ہو رہی ہے اس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی اور اس کے بالکل شروع میں یہ پیشنگوئی کی گئی کہ روم کے لوگ اگرچہ اس وقت شکست کھا رہے ہیں لیکن چند سالوں میں وہ فتح حاصل کر کے ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے اور اس دن مسلمان اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے اور اس طرح اس صورت کے شروع میں بیک وقت دو پیشنگوئیاں کی گئی ایک یک روم کے جو لوگ شکست کھا گئے ہیں وہ چند سالوں میں ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے اور دوسرے یہ کہ مسلمان جو اس وقت مکہ مکرمہ کے مشرقین کے ہاتھوں ظلم و ستم کا شکار ہیں اس دن وہ بھی مشرقین پر فتح منائیں گے یہ دونوں پیشنگوئیاں اس وقت کے محول میں اتنی بائید از قیاس تھی کہ کوئی شخص اس وقت کے حالات سے واقف ہو ایسی پیشنگوئی نہیں کر سکتا تھا مسلمان اس وقت جس طرح کافروں کے ظلم و ستم میں دبے اور پیسے ہوئے تھے اس کے پیش نظر بظاہر کوئی امکان نہیں تھا کہ وہ صرف اپنی فتح کی خوشی منائیں دوسری طرف سلطنت رومہ کا حال بھی یہی تھا کہ اس کا ایرانیوں کے مقابلے میں اُبھننے کا دور دور کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا تھا چنانچہ سلطنت رومہ کا مشہور معارخ ایڈورڈ گیبن اس پیشنگوئی پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جس وقت مبینہ طور پر یہ پیشنگوئی گی گئی اس وقت کسی بھی پیشنگوئی کا پورا ہونا اس سے زیادہ بائید نہیں ہو سکتا تھا اس لیے کہ کیسر ہرکل کی حکومت کے پہلے بارہ سالوں میں یہ بات کھل کر سامنے آ گئی تھی کہ رومی سلطنت کا خاتمہ بالکل قریب آ جکا ہے چنانچہ مکہ مکرمہ کے مشرقین نے اس پیشنگوئی کا بہت مزاق اڑایا یہاں تک کہ ان کے ایک مشہور سردار ابی بن خلف نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ شرط لگا لی کہ ایندہ نو سال کے دنمیان روم کے لوگ ایرانیوں پر غالب آ گئے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سو اونٹ دے گا اور اگر اس عرصے میں وہ غالب نہ آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کو سو اونٹ دیں گے اس وقت تک اس قسم کی دو طرفہ شرط لگانا حرام نہیں کیا گیا تھا چنانچہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی ایرانیوں کی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ وہ کیسر کے پائے تخت کسٹنطنیہ کی دیواروں تک پہنچ گئے اور انہوں نے کیسر حرکل کی طرف سے سلسلہ کی ہر پیشکش کو ٹھکرا کر یہ جواب دیا کہ انہیں حرکل کے سر کے سوا کوئی اور پیشکش منظور نہیں ہے جس کے نتیجے میں حرکل ٹیونس کی طرف بھاگنے کا منصوبہ بنانے لگا لیکن اس کے فوراں بعد حالات نے عجیب و غریب پلٹا کھایا حرکل نے مجبور ہو کر ایرانیوں پر اکپ سے جس میں اسے ایسی کامیابی حاصل ہوئی جس نے جنگ کا پاسہ پلٹ کر رکھ دیا اس پیشنگوئی کو ابھی سات سال گزرے تھے کہ رومیوں کی فتح کی خبر عرب تک پہنچ گئی جس وقت یہ خبر پہنچی یہ ٹھیک وہ وقت تھا جب مدر کے میدان میں سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے لشکر کو عبرتناک شکست دی تھی اور مسلمانوں کو اس فتح پر غیر معمولی خوشی حاصل ہوئی تھی اس طرح قرآن کریم کی دونوں پیشنگوئیاں کھلی آنکھوں اس طرح پوری ہوئیں جس کا بظاہر حالات کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی سچائی روشن کی طرح واضح ہوگی اس وقت ابی بن خلف جس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شرط لگائی تھی مر چکا تھا لیکن اس کے بیٹوں نے شرط کے مطابق سو اونٹ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ادا کیے اور چونکہ اس وقت جوئے کی حرمت آ چکی تھی اور دو طرفہ شرط جوئے ہی کی ایک شکل ہے اس لئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کو حکم دیا کہ وہ یہ اونٹ خود استعمال کرنے کی بجائے صدقہ کر دیں اس پیشنگوئی کے علاوہ اس صورت میں اسلام کے بنیادی اقائد توحید رسالت اور آخرت کو مختلف دلائل سے ثابت کیا گیا ہے اور مخالفین کی تردید کی گئی ہے مزید اس طرح کی اسلامی ویڈیو سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرم